السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو فوڈ ویت نمرا چینل آج میں آپ سب کے ساتھ بگرہ اید سپیشل ریسیپیز میں بہت ہی مزیدار چٹکارہ مسالہ بوٹی کی ریسیپی شیئر کرنے والی یہ چٹکارہ بوٹی آپ لوگ اید کے پہلے دن ہی بنائیے اس کی بوٹیاں اتنی مکھن کی طرح نرم ملائم گلی ہوئی ہوں گی اس کی سائی ٹپس این ٹرکس آگے ویڈیو میں شیئر کرنے والی کہ کس طریقے اس کو چٹ پٹا اور بہت ہی جوسی ٹینڈر بنا سکتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں چٹکارہ مسالہ بوٹی بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ بون لیس بیف کا گوش لیا ہے آپ لوگ اسی ریسیپی کو فولو کرتے ہوئے مٹر میں بھی بنا سکتے ہیں بوٹیاں بہت زیادہ نہ تو بڑی ہونی چاہیے نہ چھوٹی ہونی چاہیے بوٹیوں کے ساتھ ہی میں نے چھوٹا سا ٹکڑا چربی کا لیا ہے یہ گوش کو گلانے میں مدد کرے گا اب بوٹیوں کی میرینیشن کو سٹارٹ کرتے ہیں تو میں نے یہاں پہ تقریباً 5 ٹیبلی سپون کے قریب دہیں لیا ہے دہیں آپ لوگوں نے اچھے سے پہلے پھینٹ لینا ہے دہیں شامل کرنے کے بعد اس میں 1 ٹی سپون کے قریب ہومیڈ لیسنر کا پیس شامل کریں گے ہاف ٹیبلی سپون کے قریب کچھے پپیتے کا پیس شامل کریں گے کچھے پپیتے آپ لوگوں کو ایزلی مارکٹ میں مل جائے گا یہ گوش کو گلانے میں بہت ٹھیک مدد دیتا ہے تو آپ لوگوں نے یہ لازمی اٹھ کرنا ہے کچھے پپیتے کا پیس نہ ہوں تو پھر آپ لوگ کچھے پپیتے کا پاڈر بھی use کر سکتے ہیں چٹکھارا بوٹیوں مسالے دار بنانے کے لیے میں یہاں پہ 1 ٹیبلی سپون گریب 1 ٹی سپون لاز مرس کا پاڈر شامل کریں گے 1 ٹی سپون آپ لوگوں نے حلدی پاڈر شامل کرنا ہے 1 ٹی سپون سوکھا دھنیا کو کوٹ کے شامل کریں گے اور اس میں 1 ٹی سپون سے کم تھوڑا سا نمک شامل کریں گے نمک ٹک کا مسالہ میں بھی ہوتا ہے اس لئے آپ لوگوں نے اپنے ساپ سے ہی ایٹ کرنا ہے بس یہ تمام چیزیں شامل کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اچھے سے اس کو مکس کر لینا ہے بہت ہی کم سے چیزیں جاتی ہیں کمام چیزیں مکس کرنے کے بعد اب اس کو مرینیشن کا ہم لوگوں نے تقریباً 3 سے 4 گھنٹے کا ٹائم دینا ہے تاکہ بوٹکیوں کے اندر مسالہ ہمارا اچھے سے رچ جائے تو اب میں اس کو فریج میں رکھ دوں گی تقریباً 3 سے 4 گھنٹے کے لیے آپ لوگ چاہتے اس کو اوور نائٹ کے لیے بھی مرینی کر سکتے ہیں ویڈیو کو آگے ساتھ کرنے سے پہلے اگر آپ لوگ میرے چنل پر نیو ہیں یا فرس ٹائم ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو جلی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آگن کو پریس کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا تاکہ آپ لوگ کو مزیدار اور نیو نیو ریسی پیس کی نوٹیفکیشن ملتی رہیں اور آپ لوگ مجھے انسٹرگرام پر فوڈ پی تمرا کے نیم سے فولو کر سکتے ہیں اور وہاں پہ بھی پکچر ویڈیوز ٹائک کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر میں ایکٹیف ہوں تو آپ لوگ مہا پہ بھولو کر سکتے ہیں اور آپ لوگوں نے میرے چنل کو اپنے فرینڈز اور فیملی کے واتسپ گروپ میں جل جلی سے شیئر کرنا ہے تاکہ وہ لوگ بھی مجھے جلی سے سبسکرائب کرنے اور آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اور اپنی ویڈیو کو کنٹینیو کرتے ہیں تو اب میں آپ سب کے ساتھ چار سے پانچ گھنٹے بعد کا رزلٹ شیئر کر رہی ہوں زبرتس سبوٹکوں میں مسائلہ رج چکا ہے اب آپ لوگوں نے اس کو پین میں نکال لینا ہے کیونکہ اب ہم لوگوں نے اس کو کک کرنا ہے اور گلانا ہے تو بس اس میں ہم لوگ نے تھوڑا سا پانی شامل کر دینا ہے بال میں جتنا بھی مسائلہ لگا ہوا تھا اس کا ہم لوگوں نے کنگال اس میں شامل کرنا ہے پانی آپ لوگوں نے تھوڑا سا ہی شامل کرنا ہے کیونکہ ہم لوگوں نے اس میں دہی شامل کیا ہوا ہے تو دہی بھی ابھی اپنا پانی چھوڑے گا تو آپ لوگ نے اس کی میڈیم فلیم کر دینی ہے اس کو پانچ نٹ کے لیے آپ لوگ نے کور کرنا ہے اور جب پانچ نٹ بعد آپ لوگ اس کا کور اٹھیں گے تو آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر اچھا خاصا پانی آ چکا ہے تو اب اس گوش کو ہم لوگوں نے اچھے سے پکا لینا ہے گلانا ہے تو دوبارہ سے ہم لوگ اس کو کور کر دیں گے اور اس کی فلیم آپ لوگ نے سلو کر دینی ہے پین میں اس کو تقریباً پچاس سے ساٹھ منٹ لگیں گے گلنے میں لیکن اگر آپ یہ ہی کام پریشر ککر میں کرتے ہیں تو پھر آپ کو پندرہ سے بیس منٹ لگیں گے اور گوش اچھے سے گل جائے گا پین میں تھوڑا زیادہ ٹائم ہی لگتا ہے گوش کو گلنے میں تمہیں آپ سب کے ساتھ ایک کنٹے بعد ایزال شیئر کر رہی ہوں زبردہ سا گوش ہمارا یہاں پہ گل چکا ہے مسالہ اس کا ریڈی ہو چکا ہے جتنا بھی اس میں ایکسٹرا پانی ہے وہ بھی تمام سوک چکا ہے اگر آپ کو گوش گلنے میں ٹائم لگے اس کا پانی سوک جائے تو تھوڑا سا پانی اینٹ کر کے بھی اس کو اچھے سے گلہ لیجئے گا جتنے اچھے طریقے سے گلہ ہوا گوش ہوگا اتنی ہی مزی کہ آپ کی بوٹیاں لگیں گی تو آپ لوگوں نے اس سٹیج پہ جو ہم لوگ نے چربی کا پی سیٹ کیا تو وہ نکال کے سایٹ پہ ڈسکارٹ کر دینا ہے بوٹیوں کا مسالہ اور بوٹیاں تو بہت اچھے طریقے سے ریڈی ہو چکی ہیں لیکن آپ لوگوں نے اب یہ لاس سٹیپ ضرور کرنا ہے کسی بھی پین میں آپ لوگوں نے تھوڑا سا آئل ایٹ کر لینا ہے اور ساتھی مکھن ایٹ کر لینا ہے کیونکہ مکھن جلے نہیں بس آپ لوگوں نے یہ مسالہ اور بوٹیاں اس پین میں ایٹ کر دینا ہے اس کو آپ لوگوں نے تین سے چار منٹ کے لیے اچھے سے فرائے کرنا ہے ہائی فلیم پہ جب یہ فرائے ہوگا بوٹیوں پہ تمام مسالہ اس پر چپک جائے گا اور یہ اتنی چٹکھارے دار مسالہ دار لگیں گی نا کہ بس یہ سٹیپ کرنے سے بوٹیوں پہ مسالہ اچھے طریقے سے چپک جائے گا اور یہ بہت ہی مزید کی بنیں گی بس ہم لوگ نے تھوڑا سا اس میں لیمن جوز بھی ایٹ کر لینا ہے تاکہ چٹپٹی چٹپٹی بنے تو اچھے سے اس کو ہم لوگ فرائے کر لیتے ہیں ہائی فلیم پہ تاکہ مسالہ اچھے سے چپک جائے بہت ہی مزید دار سی ہماری بوٹیاں یہاں پہ ریڈی ہو چکی ہیں اب آپ لوگ چاہے تو اس کو نہ کوئلی کا سموک بھی دے سکتے ہیں میں اس میں تھوڑا سا کوئلی کا سموک دوں گی اس میں نہ باربی کو کا فلیور آ جائے گا بہت زیادہ نہیں دیں گی بس تھوڑا سا ہی دوں گی اچھے سے بس آپ لوگ نے کوئلی کو دہکا کے تھوڑا سا آئل اس میں ایٹ کرنا اس کو کور کرنا ہے پانچ منٹ کے لیے تاکہ اچھا سا نہ سکندر فلیور آ جائے کوئلی کا کوئلی کا سموک دینے کے بعد آپ لوگوں نے بوٹیوں کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور یہ سرف ہونے کے لیے ڈرائڈی ہو چکی ہیں اور یہ ذرا آپ لوگ چیک بھی کر لیجئے کتنی مسالے دار چٹکھارے دار لگ رہی ہے نا بوٹی اس کا گوش بھی بہت اچھے سے گلا ہوا ہے یہ آپ لوگ چیک کر لیجئے اس ایٹ پہ آپ لوگوں نے یہ ریسیپی ضرور ٹرائے کرنا اور مجھے کومنٹس میں بتانا ہے آپ لوگ اس کو ایٹ پہ ایزا سٹارٹر بھی بنا سکتے ہیں یا پھر آپ لوگوں نے پوری پراتھا چپاتی وگڑا کے ساتھ اس کو سرف کرنا ہے میں نے اس کے ساتھ دہنی پودینے کی چٹنی سرف کی ہے کیرہ رائتہ ساتھ میں لیمن کے سلائسز اور ہومیٹ پوری پراتھا سرف کیا ہے پوری پراتھے کی ریسی بھی میں آپ سب کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھی تو جلی سے چیک کر لیجئے گا میرے چینل پہ آپ لوگوں کو ایزیلی مل جائے گی ریسی پی کو شیئر کر دیجئے چینل پہ نہیں ہوئے تو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ آپ کو ایسی آسان مزیدار ریسی پیز ملتی رہیں نیکس ریسی پی آپ ویڈیو میں ملتے ہیں دعاوں میں حاضر کیے گا اللہ حافظ